بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیوں میں ہوں محمد عارف لطیف دوستو آج ہم پڑھنے والے ہیں آل احمد سرور کے بارے میں ان کے حالات زندگی ان کے اقوال اور ان کی تصانیف تو چلیے شروع کرتے ہیں اصل نام آل احمد تھا اور ابتدائی تخلص ارشد بعد میں انہوں نے سرور تخلص استعمال کر لیا آل احمد سرور کی پیدائش نو ستمبر انیس سو گیارہ ایسیوی کو بدائیوں میں ہوا تھا آل احمد سرور کی وفات نو فروری دو ہزار دو ایسیوی کو علی گڑھ میں ہوا تھا ان کے والد کا نام محمد اشرف تھا اور والدہ کا تنویر فاطمہ آل احمد سرور گھر میں علومیاں کہے جاتے تھے آل احمد سرور نے ابتدائی تعلیم بدائیوں پیلی بھید گنڈا غازی پورو غیرہ کے مدرسوں میں حاصل کیا آل احمد سرور نے بی ایسی کی ڈگری سینٹ جارج کالیج آگرہ سے حاصل کی تھی آل احمد سرور نے ایم این انگلیش علی گڑھ سے کیا تھا آل احمد سرور شعبہ انگریزی علی گڑھ میں جونئر لیکچرر انیس سو چونتی سیوی میں مقرر ہوئے تھے آل احمد سرور ایم اے اردو کر کے شعبہ اردو علی گڑھ میں جونئر لیکچرر مقرر ہوئے آل احمد سرور رضا انٹر کالیج رامپور میں پرنسپل کے اہدے پر فائز ہوئے آل احمد سرور نے لخنو ینورسٹی کے شعبہ اردو میں آٹھ نو سال گزارے آل احمد سرور علی گڑھ سے ریٹائر ہو کر اقبال انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہو کر سیری نگر گئے آل احمد سرور سیری نگر کے بعد شعبہ اردو علی گڑھ میں پروفیسر امریٹس کی عزازی منصب پر فائز رہے آل احمد سرور انجمن ترقی اردو ہند انجمن ترقی اردو ہند کے جینرل سیکریٹری بھی رہے آل احمد سرور کی عدبی زندگی کا آغاز شاعری سے ہوتا ہے آل احمد سرور انٹرنیشنل اورینٹلس کانگریز کے اجلاس میں شرکت کے لیے ماس کو انیس سو ساٹھ ایسیوی میں گئے تھے موسٹ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ آل احمد سرور انٹرنیشنل اورینٹلس کانگریز کے اجلاس میں شرکت کے لیے ماسکو انیس سو ساٹھ اسوی میں گئے تھے آل احمد سرور کا ریڈیائی تقریر پر مشتمل پہلا تنقیدی مضامین کا مجموعہ تنقیدی اشارے کے عنوان سے انیس سو بیالیس اسوی میں منظر عام پر آیا تھا اور دو ہزار اسوی تک ان کے تنقیدی مضامین کے تیس مجموعے شائع ہوئے تھے آل احمد سرور جدید اردو تنقید کے بنیاد سازوں میں شمار کی جاتے ہیں آل احمد سرور ایک سائنٹیفک نقاد ہیں آل احمد سرور کی تنقید پر جدید مغربی ناقیدین ایلیٹ ریچرٹس وغیرہ کے ساتھ مارکسی اثرات بھی پائے جاتے ہیں آل احمد سرور کی تنقید دو ٹک فیصلے سادر نہیں کرتی بلکہ ان کے یہاں معروضی اصولوں کے تحت اچھے اور برے پہلوں کو آشکارہ کرنے کا رویہ ہے آشکارہ کہتے ہیں ظاہر کو آل احمد سرور کی تنقید دو ٹک فیصلے سادر نہیں کرتی بلکہ ان کے یہاں معروضی اصولوں کے تحت اچھے اور برے پہلوں کو آشکارہ کرنے کا رویہ ہے آل احمد سرور سرور تصورات کے زیل میں حالی سے اور اسلوب کے زیل میں محمد حسین آزاز سے بہت متاثر ہیں آل احمد سرور اردو کے پہلے ناقد ہیں جن کا تمام تر تنقیدی سرمایہ مزامین کی صورت میں ہے آل احمد سرور اردو کے پہلے ناقد ہیں جن کا تمام تر تنقیدی سرمایہ مزامین مضامین کی صورت میں ہے انہوں نے کسی موضوع پر کوئی مستقل تنقیدی تصنیف نہیں کی ہے آل احمد سرور کے مضامین یو جی سی نیٹ کے حوالے سے اہم ہے تو ذکر کر دیتے ہیں اقبال اور ان کے نکتہ چین اقبال کی سیاسی فکر ایک تائرانہ نظر غزل کا فن اردو تنقید اردو تنقید ایک جائزہ تنقید کیا ہے املہ اور رسم خط اقبال فیض اور ہم غزل کی زبان اور اقبال کی غزل کی زبان اردو شاعری میں تصوف کی روایت ہندوستان کی جنگ ازادی میں اردو کا حصہ اردو اور ہندوستانی تہزیب اقبال اور تصوف فکشن کیا کیوں اور کیسے میری میر میری نظر میں میر میری نظر میں شاعری اور نصر کا فرق اردو تنقید کے بنیادی افکار ترقی پسند تحریک پر ایک نظر اقبال کا کارنامہ اردو نظم میں اقبال اور نئے مشرقیت پورے غالب اکبر کی زرافت اور اس کی اہمیت غالب اور جدید ذہن اردو شاعری میں خمریات حسرت کی عشقیہ شاعری میری نظر میں عدب میں جدیدیت کا مفہوم اردو معلہ لخنو اور اردو عدب مجاز رومانیت کا شہید مولانا اعزاد کا اسلوب نصر نظم کی زبان غالب کی شاعری کی معنویت عدب میں قدروں کا مسئلہ ہماری مشترک تہذیب اور اردو غزل کچھ فراق کے بارے میں فانی شخصیت اور شاعری عدب میں اظہار و ابلاغ کا مسئلہ میر کے متعلق کی اہمیت کچھ آتش کے بارے میں حالی کے مقدمہ شعر و شاعری کے معنویت اور نقادوں سے دس سوال یہ سب ہی آل احمد سرور کے تنقیدی مضامین ہیں آل احمد سرور کو پدم بھوشن سے انیس سو بانبی اسوی میں نوازا گیا تھا آل احمد سرور کو اقبال سمان سے دو ہزار ایک اسی میں نوازا گیا پدم بھوشن سے انیس سو بانبی میں نوازا گیا تھا اور اقبال سمان سے دو ہزار ایک اسی میں نوازا گیا اور اقبال سمان مد پردیش حکومت کے طرف سے دیا جاتا ہے آل احمد سرور کے سل سبیل مجھٹ امپورٹن تصنیف آل احمد سرور کا سل سبیل انیس سو پینتیس یا آل احمد سرور کا پہلا شیری مجموعہ ہے خواب اور خلش انیس سو اکیانبے یہ بھی آل احمد سرور کا شیری مجموعہ ہے زوق جنو انیس سو بچپن یہ بھی آل احمد سرور کا شیری مجموعہ ہے سل سبیل خواب اور خلش زوق جنو تینو آل احمد سرور کا شیری مجموعہ ہے خواب باقی ہیں آل آل احمد سرور کا خودنوشت ہے جو کہ داخل نصاب ہے اب بات کر لیتے ہیں آل احمد سرور کے تنقیدی مضامین کے مجموعے کے بارے میں تنقید کیا ہے انیس سو سنتالیس عدب اور نظریہ انیس سو چون نظر اور نظریہ انیس سو تیہتر نئے اور پرانے چراغ انیس سو چھالیس مسرس سے بصیرت تک انیس سو چوہتر تنقید کے بنیادی مسائل پہچان اور پرک انیس سو نبے کچھ خطبے کچھ مقالے انیس سو چھانبے فکر روشن انیس سو پنچانبے افکار کے دیئے دو ہزار اسوی اردو میں دانشوری کی روایت دانشور اقبال انیس سو چورانبے اقبال اقبال فیض اور ہم اقبال نظریہ اور شاعری اقبال اور ان کا فلسفہ اقبال اور مغرب اکس غالب عرفان غالب یہ سبھی موش امپورٹنٹ آل احمد سرور کے تنقیدی مضامین کے مجموعے ہیں اب بات کر لیتے ہیں آل احمد سرور کے متعلق مختلف نظریات و خیالات کے بارے میں معلوم نہیں کیوں سرور صاحب کچھ جنجلائے ہوئے ہیں شاید انہیں احساس کمتری ہے اور یہ احساس کمتری کہتا ہے تم نے ابھی تک کوئی مفصل کتاب کیوں نہیں لکھی وہ دستر خان کی مکھی ہیں شہد کی مکھی نہیں بقول کلم الدین احمد کلم الدین احمد کا قول ہے آل احمد سرور کے تعلق سے معلوم نہیں کیوں سرور صاحب کچھ جنجلائے ہوئے ہیں شاید انہیں احساس کمتری ہے اور یہ احساس کمتری کہتا ہے تم نے ابھی تک کوئی مفصل کتاب کیوں نہیں لکھی وہ دستر خان کی مکھی ہیں شہد کی مکھی نہیں بقول کلم الدین احمد آل احمد سرور اس وقت اردو کے سب سے بڑے نقاد ہیں بقول شمشور رحمان فاروقی آل احمد سرور کے تعلق سے شمشور رحمان فاروقی کے قول ہے آل احمد سرور اس وقت اردو کے سب سے بڑے نقاد ہیں آل احمد سرور کے تنقیدی نظریات و خیالات آل احمد سرور کی تنقید نگاری کو اعتدال و توازن سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اعتدال و توازن کہتے ہیں نہ کم نہ زیادہ آل احمد سرور کی تنقید نگاری کو اعتدال و توازن سے تعبیر کیا جا سکتا ہے آل احمد سرور نے غالب کا ایڈیسن سے سجاد انساری کا نتشے سے اقبال کا ملٹن سے اور سسید کا حالی و اکبر سے موازنہ کیا ہے میں نے اپنے مدامین میں جا بجا شعرانہ انداز بیان یا جذباتی اسلوب کے خلاف آواز بلند کی ہے یہ آل احمد سرور کا تنقیدی نظریات ہے ایک اچھے نقاد میں تین خوبیاں ہونی چاہیے میں عدب کا مقصد نہ ذہنی عیاشی سمجھتا ہوں نہ اس تراکیت کا پرچار آل احمد سرور کا تنقیدی خیالات ہے میں عدب کا مقصد نہ ذہنی عیاشی سمجھتا ہوں نہ اس تراکیت کا پرچار ہمارے شاعر اور عدیب شاعری اور نصر نگاری کو محض ایک شیری دیوانگی ایک جنونی کیفیت ایک مورائی طاقت نہ سمجھیں اس کے سماجی اور اجتماعی پہلو پر نظر رکھیں عدب زندگی کی تخلیقی ترجمانی ہے عدب زندگی کی تخلیقی ترجمانی ہے اس ترجمانی میں حسن کاری مزمر ہے یعنی پوشیدہ ہے نقاد حیات اور عدب کا نباز ہوتا ہے وہ عالی قدروں کا عارف اور اس کا تاثر ہوتا ہے اچھی تنقید کی قدریں محضب انسان کی قدریں ہوتی ہیں غزل کہی جاتی رہے گی کیونکہ اس کے رمز و ایمہ پر اس کے رمز و ایمہ اور اس کے ابحام میں ہر دور کے مسائل کا اکس آ سکتا ہے یہ آل احمد سرور کا تنقیدی خیالات ہیں میں پہلے عدب میں عدبیت دیکھتا ہوں بعد میں کچھ اور گویا جانتا ہوں کہ عدب میں جان زندگی سے ایک گہرے اور استوار تعلق سے آتی ہے استوار کہتے ہیں مستحکم یعنی مضبوط کو میں محض نیا یا پرانا کہلانا پسند نہیں کرتا میں نیا بھی ہوں اور پرانا بھی لیکن قدرتی طور پر اپنے دور کے میلانات و خیالات سے متاثر ہوں میں مغربی اصولوں نظریوں اور تجربوں سے مدد لینا اردو عرب کے لئے مفید سمجھتا ہوں مگر اس کے یا معنی نہیں لیتا کہ اپنے تہذیبی سرمائے کے قابل قدر حصوں کو نظر انداز کر دوں بہت اچھا قول ہے عالم سرور کا نظریہ ہے میں مغربی اصولوں نظریوں اور تجربوں سے مدد لینا اردو عدب کے لئے مفید سمجھتا ہوں مگر اس کے یا معنی نہیں لیتا کہ اپنے تہذیبی سرمائے کے قابل قدر حصوں کو نظر انداز کر دوں نقاد قدروں کے تعین میں عدالتی فیصلے سے پچتا ہے وہ حکم نہیں دیتا وہ بہترین ناموں کی فہرست مرتب نہیں کرتا وہ پستی کے درجے متین کرتا ہے وزوق سلیم کی روشنی میں قابل قدر معنی خیز اور بصیرت انگیز تجربات کا پتا چلاتا ہے عدب سیاسی مذہبی اور اخلاقی موضوعات سے مدد لیتا ہے لیتا رہا ہے مگر یہ مذہب کا خادم ہے نہ سیاست کا نقیب ہے نہ اخلاق کا نائب عدب ہرجائی ہے اور عدب کا ہرجائی پن ہی اس کی دولت ہے یا معلومات نہیں تاثرات عطا کرتا ہے یا علم نہیں عرفان دیتا ہے یا نظریہ نہیں نظر بخشتا ہے موشٹ امپورٹنٹ عالم سرور کا یہ تنقیدی خیالات ہے فن اخلاق کا نائب نہیں فن خود اخلاق ہے فن کسی خاص زمانے کا صحیفہ اخلاق نہیں ہوتا مگر وہ اپنی بلندی میں ہمیشہ اخلاقی ہوتا ہے فن حسن کاری کر کے مسررت اور مسررت کے ساتھ بصیرت پیدا کرتا ہے صرف فکر کی روشنی سے فن کی محفل میں چراغ نہیں جل جاتے فن یہاں ایک فانون ہے یہاں قانون نہیں ہوگا فانون ہوگا فن یہاں ایک فانون ہے شمہ کی روشنی کو حسین اور دلپذیر بناتا ہے خالص شاعری یا خالص آرٹ ایک اسطلح ہے جو سہولت کے لیے یا سمجھانے کے لیے یا عدب کو پروپگنڈے والے عدب سے ممتاز کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے ورنہ خالص عدب کا وجود بہت کم ہے شاعری ذات سے کائنات تک کا سفر ہے مشاعر اچھی شاعری کا معیار نہیں ان میں فوری اپیل کی شاعری ہی مقبول ہوتی ہے کاش ہمارے شاعر سستی شے اور سستی مقبولیت سے بلند ہو کر لفظ کے ذریعے سے ذہن کو اور ذہن کے ذریعے سے زندگی کو اس پٹری پر واپس لا سکتے جس سے وہ اتر گئی ہے شاعری میں پہلی اور بنیادی شرط شعریت ہے شاعری نری صحیفہ اخلاق یا صرف سیاست کی دستاویز یا مذہب کی پیروکار نہیں انگارے کے مسننفین نفسیاتی نقطہ نظر سے جیمس جوائز اور معاشی نقطہ نظر سے کول مارکس کے مقلط تھے ہر اچھی تنقید عدب کی بقا اور ترقی کے لیے کچھ سماجی اخلاقی اور جمالیاتی قدروں پر زور دیتی ہے اچھی تنقید محض تقریبی نہیں ہوتی محض خامیوں یا کتاہیوں کو نہیں دیکھتی وہ بلندیوں کو دیکھتی ہے اور یا اندازہ لگاتی ہے کہ بلندی کیسی ہے نظم کی اہمیت اور ضرورت اور اس کے امکانات کی وسعث سے انکار نہیں کیا جا سکتا آل احمد سرور حسرت محانی کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے غزل کی بہترین قسم عاشقانہ غزل کو قرار دیتے ہیں آل احمد سرور حسرت محانی کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے غزل کی بہترین قسم عاشقانہ غزل کو قرار دیتے ہیں آل احمد سرور نے تنقید کے مختلف دبستانوں سے اثرات قبول کیے ہیں لیکن وہ کسی خاص نظریہ کے پیرو مقلد نہیں آل احمد سرور کے دیگر اقوال آپ لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں سرسری نظر کے طور پر ہو سکتا ہے کہیں یہ اقزام میں آ جائے چونکہ ایک سوال دو نمبر کا ہوتا ہے اور دو نمبر بہت امپورٹنڈ ہوتا ہے بہت لوگوں کا دو نمبر سے جیاریف چھوٹ جاتا ہے تو میرے خیال سے جیاریف کی تیاری کرنا چاہتا ہے اسے تو ضروری ہے لازمی ہے اسے پڑھنا اور اسے دیکھنا باریک باریک چیزوں کو دیکھنا عدب انقلاب نہیں لاتا بلکہ انقلاب کے لئے ذہن کو بیدار کرتا ہے یہ آل احمد سرور کا قول ہے عدب انقلاب نہیں لاتا بلکہ انقلاب کے لئے ذہن کو بیدار کرتا ہے غزل ہماری ساری شاعری نہیں ہے مگر ہماری شاعری کا عطر ضرور ہے یہ قول آل احمد سرور کا ہے غزل ہماری ساری ساری شاعری نہیں ہے مگر ہماری شاعری کا عطر ضرور ہے فن کی وجہ سے فنکار عزیز اور محترم ہو جاتا ہے ساری فن کی وجہ سے فنکار عزیز اور محترم ہونا چاہیے فنکار کی وجہ سے فن نہیں غزل عبارت عبارت اشارت اور عدہ کا آٹھ ہے عالم سرور کا یہ قول ہے غزل عبارت اشارت اور عدہ کا آٹھ ہے غزل کی زبان صرف محبوب سے باتیں کرنے کی زبان نہیں اپنی بات اور اپنے کاروبار شوق کی بات کی زبان ہے اور یہ کاروبار شوق بڑی وسعت رکھتا ہے نصر میں الفاظ خیرامہ ہوتے ہیں شعری میں رقص کرتے ہیں خیرامہ کا معنی ہوتا ہے مٹک کر چلنے والا نصر میں الفاظ خیرامہ ہوتے ہیں شعری میں رقص کرتے ہیں خیرام دیکھا جاتا ہے حسنت دہلی شعری اور قرینے کا پتہ نہیں سائنس اور عدب دونوں اب حقیقت کی تلاش تلاش دو راستے مان لیے گئے ہیں اور دونوں کے درمیان بہت سی پگڈنڈیا بھی ہیں اور پل بھی اچھا نقاد وہ ہے جو قاری کو تخلیق کے متعلق نئی بصیرت دے نقاد رسل و محذب قاری ہے جو مرتب اور منظم ذہن رکھتا ہے بڑا نقاد وہ ہے جس سے اختلاف تو کیا جائے مگر جس سے انکار ممکن نہ ہو اور جس سے ہر دور میں بصیرت ملتی رہے آل احمد سرور کے بہت اچھے اچھے اقوال آ رہے ہیں ادبی زبان نہ مکمل طور پر بول چال کی زبان ہو سکتی ہے نہ مکمل طور پر علمی ہاں دونوں سے مدد لے سکتی ہے محمد حسین آزاد ہوں یا اب ال کلام آزاد ترہ دار ضرور ہیں مگر ایک تمثیل اور دوسرا خطابت کے بغیر لقمہ نہیں توڑتا محمد حسین آزاد ہوں یا اب ال کلام آزاد ترہ دار ضرور ہیں مگر ایک تمثیل اور دوسرا خطابت کے بغیر لقمہ نہیں توڑتا ہماری نصر کو ابھی جذباتیت سے اور بلند ہونا ہے یا آل احمد سرور کا قول ہے علامتی اظہار اظہار کا وہ طریقہ ہے جو اس دور میں اس لئے مقبول ہوا کہ یا دور کوئی سبق دینے یا کسی قصے کی ذہبائش کرنے کا قائل نہیں بلکہ ان کے ننگے لمحوں کی مسور کا قائل ہے جو کبھی کبھار اور بڑی کاوش کے بعد یا بڑے ریاض کے بعد ہاتھ آتے ہیں عدیب زندگی سے اس کی سچائی سے اس کے حسن سے نہیں کٹا بلکہ سیاسی اور سماجی حالت کی شکار پبلک اس سے کٹ گئی ہے عدب وقتی اور ہنگامی واقعات کو عبدی تناظر میں دیکھنے کا نام ہے ہر لمحے کے ساتھ بدل جانے کا نام نہیں ہر عدب میں تجربے ضروری ہیں مگر تجربوں کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ صرف نئے فارم میں ظاہر ہوں نئے موضوعات نئے تصورات نئے عنوانات میں بھی ظاہر ہونی چاہیے سادگی شائری کی کوئی بنیادی قدر نہیں ہیں بنیادی قدر شعریت ہے اور یہ شعریت بڑی پرکار سادگی رکھتی ہے اور ضرورت پڑھنے پر مشکل بھی ہو سکتی ہے شائری اور عدب کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ وقتی سیاست کے اشاروں پر چلے اور سیاسی تحریک کے ہر پیچو خم کا ساتھ دے تنقیدی شعور تو تخلیقی شعور کے ساتھ ساتھ چلتا ہے مگر تنقیدی کرنامیں ہر دور میں تخلیقی کرناموں کے پیچھے چلے ہیں دربار دربار کی وجہ سے شائری میں سائستگی اور نازک خیالی سنناعی اور ہمواری آئی ہے عیش امروز اور جسم کا احساس ابرا ہوا ہے امروز کہتے ہیں آج یعنی آج کے دن کو شائری میں واقعہ جب تک تجربہ نہ بنے اس کی اہمیت نہیں ہے خیال جب تک تخیل کے سہارے رنگا رنگ اور پہلو دار نہ ہو بیکار ہے اور احساس جب تک عام اور ستحی احساس سے بلند ہو بلند ہو کر دل کی دھڑکن لہو کی ترنگ روح کی پکار نہ بن جائے اس وقت تک اس میں وہ تھر تھراہٹ گونج لپک کیفیت تاثیر و دل تاثیر و دل گدازی اور دل نوازی نہیں آتی جو فن کی پہچان ہے آل آل احمد سرور کے تعلق سے گزشتہ امتحانوں میں پوچھے گئے سوالات تنقید کیا ہے کہ مصنف کون ہے یا انیس سو چانبے جون انیس سو سنتانبے میں یہ سوال پوچھا گیا تھا تو اس کا صحیح جواب آل احمد سرور ہوگا آل احمد سرور کی تنقید کی نویت کیا خواب باقی ہیں کس کی خود نوش تو سوانی ہے دسمبر دو ہزار چار جون دو ہزار نو میں یہ سوال پوچھا گیا تھا اس کا صحیح جواب اے ہوگا آل احمد سرور درست جوڑ بتائیے یہ جون دو ہزار سات میں پوچھا گیا تھا تو اس کا صحیح جواب ہوگا نظر اور نظریے آل احمد سرور سی والا اس کا صحیح جواب ہوگا آل احمد سرور کی سوانی عمری کا نام ہے خواب باقی ہیں یہ والا اس کا صحیح جواب ہوگا یہ سوال دسمبر دو ہزار سات میں پوچھا گیا تھا ان میں آل احمد سرور کی تصنیف کون سی ہے یہ دسمبر دو ہزار نو میں پوچھا گیا تھا بی والا اس کا صحیح جواب ہوگا عدب اور نظریہ کتاب نظر اور نظریہ کا موضوع کیا ہے بی والا اس کا صحیح جواب ہوگا تنقید یہ دسمبر دو ہزار بارہ میں پوچھا گیا تھا میں نے اپنے مضامین میں جا بجا شعرانہ انداز بیان یا جذباتی اسلوب کے خلاف آواز بلند کی ہے عالم و سرور کا یقول ان کی کس کتاب کے دیباچے سے محفوظ ہے یہ سوال دسمبر دو ہزار چودہ اسے میں پوچھا گیا تھا تو اس کا صحیح جواب یہ تھا نظر اور نظری اور نئے پرانے چراغ کس نقاط کی کتابیں ہیں یہ سوال دسمبر دوہزار چودہ میں پوچھا گیا تھا اس کا صحیح جواب دی تھا آل احمد سرور ان میں سے کون نقاط پہلی ترقی پسند تحریک کا علم بردار رہا اور بعد میں جدیدیت کے رجحان سے بھی خاصہ متاثر ہوگا یا دسمبر دوہزار چودہ میں پوچھا گیا تھا اس کا صحیح جواب سی ہوگا آل احمد سرور عدب کا مقصد نہ ذہنی آیاشی سمجھتا ہوں نہ اس تراکیت کا پرچار یا کس کا قول ہے یا سوال جون دوہزار پندرے میں پوچھا گیا تھا اس کا صحیح جواب سی ہوگا آل احمد سرور انگارے کے مسننفین نفسیاتی نکتہ نظر سے فرائیڈ فنی نکتہ نظر سے جیمز جوائس اور معاشی نکتہ نظر سے کول مارکس کے مقلط تھے یہ کول کس ناقید کا ہے یہ سوال دسمبر دوہزار پندرہ جولائی دوہزار سولہ میں پوچھا گیا تھا ریپیٹ ہویا ہے یہ سوال تو اس کا صحیح جواب سی ہوگا عالم سرور اقبال انسانیت کو فطرت کا محبوب ترین اور مکمل ترین جوہر سمجھتے ہیں ان کے خیال میں فطرت ہستی ابھی خوب سے خوب تر کی جستجو میں ہیں ان کا فلسفہ حیات زندگی اور موت دونوں کا ایک بلند تصور رکھتا ہے یہ اچھی تنقید محض تخریبی نہیں ہوتی محض خامیوں یا کتائیوں کو نہیں دیکھتی وہ اب بلندیوں کے دیکھتی ہے اور یہ اندازہ لگاتی ہے کہ یہ بلندی کیسی ہے یہ خیال کس نقاط کا ہے یہ سوال جن دوہزار سولہ میں پوچھا گیا تھا تو اس کا صحیح جواب آل حمد سرور ہوگا سی والا عدب سیاسی مذہبی اور اخلاقی موضوعات سے مدد لیتا ہے مگر یہ مذہب کا خادم ہے نہ سیاست کا نقیب نہ اخلاق کا نائب عدب ہرجائی ہے اور عدب کا ہرجائی پن ہی اس کی دولت ہے یا معلومات نہیں تاثرات آتا کرتا ہے یا علم نہیں عرفان دیتا ہے یا نظریہ نہیں نظر بخشتا ہے جنوری 2017 جولائی 2018 میں پوچھا گیا یہ سوال بھی ریپیٹ ہوا ہے اس کا صحیح جواب بی والا ہوگا آل حمد سرور ہمارے شاعر اور عدیب شاعری اور سماجی اور اجتماعی پہلو پر نظر رکھیں شاعر اور عدیب کے لئے یا تلقین کس کی ہے یہ سوال دسمبر 2018 اسوی میں پوچھا گیا تھا تو اس کا صحیح جواب یہ ہوگا آل حمد سرور کے حوالے سے زیادہ تر اقوال سے سوال آ رہے ہیں اس لئے آپ لوگ کو یہ بیڈیو دیکھنا لازمی ہے اور اسے دو بار تین بار دیکھیں تاکہ اچھے سے کلئر ہو جائیں ان کی تنقید کی سب سے بڑی خصوصیت اعتدال ہے اور وہ نہ بجنوری کی طرح غالب کو آسمان پر بٹھا دیتے ہیں نہ لطیف کی طرح ان پر غیر ہم آہنگی کا الزام لگاتے ہیں انہوں نے غالب کی جو خصوصیات گنائی ہیں وہ سب اپنی جگہ صحیح ہیں یہ دسمبر 2018 میں سوال پوچھا گیا تھا آل مسرور کے اس بیان میں کس ناقید کی تنقید کی طرف اشارہ ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا مولانا حالی سی والا اس کا صحیح جواب ہوگا آل مسرور کس سن میں انٹرنیشنل اورینٹلیش کانگریز کے اجلاس میں شرکت کے لیے ماس کو گئے تھے یہ سوال جون 2019 میں پوچھا گیا تھا تو اس کا صحیح جواب یہ ہوگا 1960 عدبی تنقید فن ہے سائنس نہیں گو سائنس ی طریقے کار سے مدد لے سکتی ہے اور لے رہی ہے تنقید سے متعلق کس کا ہے یہ سوال نومبر 2020 میں پوچھا گیا تھا تو اس کا صحیح جواب ڈی ہوگا تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی رکھتے ہیں ملتے ہیں اگلے کلاس میں تب تک کے لئے خدا حافظ ملتے